تو یہ موضوعی ہے کہ یہ موضوع ہے اس میں تنچارجی جانب تحییر ہے کہ کسٹرکشن کی کاسٹ کام میں بہت کام پیسوں میں یہ چیز تیار ہو کہ آپ کے پاس آئیتی ہے ٹنکشن کام میں ہے گھر بنانا ہے تیار کرنا ہے مستری کو پکڑو ٹھیک ادار کو پکڑو فلاں کو پکڑو اس کو پکڑو اس کو پکڑو اور اسی میں کرتے کرتے بندہ زینی مجیز کے آفیس میں بیٹھے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں ہمیں یہ غرض ہے کہ یہ بیٹھے کہاں پہ ہوئے ہیں اور بیسیکلی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک شپنگ کنٹینر سے بنے ہوئے کوئی سوٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید لاتداد ردو اسلام بیشمار ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمامونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کی اصحاب پر دی عزیز دوستو کنٹینر سے بنے ہوئے گھر اور ان کے اوپر میری ڈاکومنٹریز کا سسلہ جاری ہے تو اسی سسلے میں جب ہم نے اسلامباد کے کچھ حصوں میں جب یہ گھر بنا کر رکھے یا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر دیئے بنا کر اور وہاں کے جو آنرز تھے جنہوں نے یہ چیزیں بنوائی ان سے ہم میرا دل تھا کہ کیوں نہ ریویو لیا جائیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی اور تھوڑا سا اس پر فیصلہ کرنے کی کہ یہ زبردست چیز ہے کہ نہیں ہے اور ہم نے ایکچولی کر کے دکھایا کہ جب ماری پہلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے بتایا کہ یہ کنٹینر کرا پاکستان میں بننا شروع ہو گئے ہیں یہ عام سے پہلے بھی بنا رہے تھے لوگ لیکن ہم نے اس کو یوٹیوب کی دنیا میں لے کی آئے اور آپ تک یہ پوری کمپلیٹ ڈیٹیلز پہنچائیں اور پھر اب ہم ان گھروں تک پہنچے ان آفیسز تک پہنچے اور یہاں کے جو مکین ہیں ان سے بات جیت کی ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کس طرح کے گھار ہوتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں اور کیا کچھ ہے ان کے چیزوں کے جو جو فائدے ہیں وہ کیا کچھ ہیں اور کیا اگر کوئی نقصان ہے تو وہ بھی قروع ہے تو کوئی وہ آپ کے سامنے رکھا جائے تو چلتے ہیں ذرا اپنے دو ایسے گھروں کے مالکان کے ساتھ بات جیت آپ کو سناتے ہیں جو کہ ہم نے تیار کر کے دی ہیں یعنی کہ پاک انجنئر نے تیزہ کا بھائی نے تیار کر کے دی ہیں تو ان کی بات جیت آپ تک پوچھ جاتے ہیں تو چلیں ذرا بات جی سن لیتے ہیں جی دوستو میں اس وقت بیٹھا ہوں مکال قریشی کے ساتھ جنہوں نے یہ سیکٹر تیار کر آیا تو ان سے بھاجت کریں گے کیسا فیل کر رہے ہیں کہ اچانک سے بس ایک دن کچھ نہیں تھا دوسرے دن یہاں پر گھار دیار تھا ہے نا امیزنگ بات تو مکال کیسا لگا آپ کو کافی اچھا انگلش میں yes you can speak in انگلش it's very nice honestly I'm very impressed by the quality zakar did an amazing job with this place he really put his heart and soul into it and you can tell with all the little details that he's made an effort on he's made sure everything is just perfect okay مکال just tell me about that I think you are inspired by the foreign countries where these things are very often and very common okay what's your thinking about that why could you install here this type of home I'm not inspired by foreign countries at all that's not the thing I'm actually very proud Pakistani I love my country okay don't 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 this specific way of construction okay these are not common in Pakistan and these constructions are common in the foreign country just like mainly in Australia in Australia these are very common yeah so honestly cost was one of the major decisions why I decided to go with this things are getting very expensive in Pakistan in terms of construction and this is a very good alternative I don't think people explored it enough before but they should I think they should be because you know we got it so quickly we got a very good quality we got a lot of the things in the construction that Zucka was able to do were things you don't really have in traditional architecture like insulation which is a big thing so actually at times this place is more comfortable than the actual house okay because of the insulation that the glass wall insulation your main purpose less cost and less construction time less time less cost less efforts less panic okay okay just close your eyes and open and the houses will be present here pretty much yeah pretty much here okay thank you very much Mika you are talking with us and what you demand to other Pakistanis to make these types of homes I think honestly you know it's a very good way to move forward with construction housing is becoming a big issue in this country if people focus on you know more affordable options and actually live in a more realistic way because you know so many Pakistanis waste a lot of space we buy massive furniture that's not really needed the house is not really a place you're supposed to stuff a bunch of things it's supposed to be compact and modern and something that's easy to live in so you know if people do start looking into these options I think it'll you know be much better for people generally thank you very well Mika I'll just say something to you Mikaïl نے جو میں انگلیش میں بات کیا ہے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں لیکن میں آپ پر قطعہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں پاکستان میں زیادہ ہونے چاہیے اس میں تین چار جیزیں بتائیں کہ کسٹرکشن کی کاسٹ کام ہے بہت کام پیسوں میں یہ چیز تیار ہو کے آپ پر پاس آتی ہے تینشن کام ہے گھر بنانا ہے تیار کرنا ہے مستری کو پکڑو ٹھیک ادار کو پکڑو فلاں کو پکڑو اس کو پکڑو اس کو پکڑو اور اسی میں کرتے کرتے بندہ زینی مریض بن رہا ہے اس ملک میں بہت مہنگی چیزیں ہیں جب اسٹیمنٹ لکھاتا ہے تیار کراتا ہے ٹائم بودھ لگتا ہے سالوں لگ جاتے ہیں گھر تیار کرنے میں اور یہاں کیا ہوتا ہے آپ نے آرڈر دیا وہ ہوتا ہے اور ایک دن زکاہ انجینویم ملے آتے ہیں کہتے ہیں سر دروازہ کھولیں ہم آپ کا گھر آپ کے دنیں آئے ہیں یہ دیکھیں انجانسی بات ہے اور آپ گھر میں سوئے بھی ہوتی ہیں یا بہتر قیام تو یہ ہے کہ دو تین دن کے اندر کی سیٹنگ ہوتی ہے چھٹیوں پر جائیں واپس آئیں آپ کو آپ کا گھر تیار ملے گا اور اس سے بڑھ کر بار دیکھیں بڑی ایک زبردست چیز ہے جو آج میں دکھانا چاہ رہا تھا صرف بارہ لاکھ سے لے کے اٹھارہ لاکھ تک صرف بارہ لاکھ سے اٹھارہ لاکھ تک ایک چھوٹا آپ کا کمرہ لیونگ روم یعنی کہ سٹوڈیو اپارٹمنٹ ٹائپ چھوٹا اپارٹمنٹ ٹائپ جن سا ہے وہ آپ کا تیار ہو کر آپ کے گھر آ جاتا ہے اتنے پیسوں میں کوئی چیز تیار نہیں ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا آپ انلاج کر لیں تو آپ کے دو کمرے اور کچن بات آپ کا تیار ہو جاتا ہے یعنی کہ بیس سے پچیس لاکھ کے درمیان آپ بقاعدہ ایک چھوٹی فیملی جس میں دو کمرے کچن بات آپ کا تیار ہو کر آپ رہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جگہ ہے آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو فوری ریڈی میڈ گھر دینے کے لیے تیار ہیں میں ایک اور چیز کہنے چاہ رہا تھا جسے میں ایک ایک چیز نوٹس کیا ہے so one thing I'm very happy with with zakar is that he really cared about his work you know like in little things the small things he really put his attention to it and he really took pride in his work and that's something very special I think in the entire world there are very few people like this so you definitely get what you pay for you get a lot more than what you pay for so I'm very happy with the quality of work and the ownership that zakar has taken چلے جی zakar کے بڑی تعریفیں ہو گئی ہیں اور میرے پورے چینل پر دیکھیں میں صرف ٹورزم کا کام کرتا تھا اور میری خواہش تھی کہ پاکستان کی ٹورزم پلیسیز پر اس طرح کے گھر ہوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ گھر وہاں سے نکل کر میری پنڈی اسلامباد میں بھی آ جائیں گے میرے ایک لاہور کجنا والا میں بھی آ جائیں گے میرے سندھ میں آ جائیں گے اور ایک انقلاب کا آغاز ہوگا اور انقلاب کیا ہوگا یہی انقلاب جس کی بات کر رہی ہیں کہ ڈیڈ ہانڈرس بندے اچھے بندے انہی کے ساتھ چل کر کام کرنا اچھا لگتا ہے میں نہیں تعریف کر رہا نکال جس نے یہ کارتیار کرایا وہ ان کی تعریف کر رہا یہ آپ کے لیے ایک چیز جیسی ہوگی کہ ہماری تعریف سے زیادہ جب کلائنٹ آپ کا سٹسفائیڈ ہوگا وہ سب سے میرا نمبر بھی سکرین پر موجود ہے زکاہ کا نمبر بھی ہم آپ کو دیں گے کنٹیکٹ کرا دیں گے جو لوگ سیریز ہیں وہ ہم سے ویٹس ایپ پر جی دوستو آپ سوچ لیں ہوں گے کہ آج ملک سبور صاحب انہیں آپ کام پھوج گئے ہیں اور آپ مجھے بڑا حریف تصور کر کے دیکھتے ہوں گے آج میں نے اپنے سے زیادہ حریف بندہ ڈونڈ لی ہے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دانش بھائی اور آج ہم ان کے آفس میں بیٹھے ہیں ہمیں اس سے کوئی گرز نہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں ہمیں یہ گرز ہے کہ یہ بیٹھے کام پر ہوئے ہیں اور بیسیکلی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک شپنگ کنٹینر سے بنے ہوئے آفس کے اندر اور آپ کو دکھانا ہے یہ مقصود ہے کہ اس طرح کا جو آفس ہے وہ بنا کر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اس طرح کی ورک پلیس بنا کر آپ اپنے ہی گھر کے اندر بڑے ہی تیز وقت میں جسے میں اردو کا لفظ یا ریپٹ انگلیش کا لفظ ہے ریپٹ ٹائم میں آپ یہ کمپلیٹ کر کے آپ کار سکتے ہیں کٹ کیا ہے مجھے ڈرہا رہا ہے تمہیں کہ آگے آنی ہے چھوڑ ہوا کی آواز آئے گی نہیں اتر نہیں آئے گی ٹھیک ہے آچھا بس ٹھیک ہے آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ورک پلیس جو تیار ہوئی ہے جسے ہمارے مہترم بھائی استعمال کر رہے ہیں دانش بھائی یہ بڑا سنسٹیف قسم کا کام کر رہے ہیں اس کے اندر انہیں بالکل تنہائی چاہیے اور سب سے بڑھ کر انہیں ساؤنڈ پروف اڈوارمنٹ چاہیے اس سے بڑھ کر انہیں اے سی لگا ہوا ٹھنڈی جگہ چاہیے کیونکہ یہ جو ایکوپمنٹ یوز کرتے ہیں جو سی پی یوز کرتے ہیں یہ بڑا اہوی ہوتا ہے ہیٹ اپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور یہ لاکھوں کا سمان یعنی لاکھ تو کھاکھ بڑا با سی دیر نہیں لگ دیئے تو اس کے لئے ٹپیکلی ان کو یہ سیٹ اپ رہنا پڑا انہیں سولر سسٹم بھی لگایا ہوا ہے ٹوٹی فور آرز بجیدی کا رہنمنٹ ہے کیونکہ کام ایسا ہے آن لین کام ہے جب ہم سوتے ہیں گورا جاگتا ہے جب بھورا جاگتا ہے ہم سوتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں مینج کرنی پڑتی ہیں اب میری باتیں کم ہوں گی باتیں پوچھتے ہیں دانے سے کہ اس کو یہ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے یہ آفس بننے ہوئے تقریباً چار ماہ ہوگئے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ مرک صاحب ڈوئنگ ریلی ویل الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اب مجھے یہ پتا ہے کہ کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا یہ آفس بنانے کے بعد اس ایکسپیرینس کو شیئر کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے میں کہ آپ کی آڈینس کو یہ بتاؤں کہ میرا اس جگہ ساتھ سپیس کے ساتھ ایکسپیرینس اور پلانز ڈیفرنٹ تھے ٹک ہے میں نے یہاں پہ کافی سوچا کہ میں یہاں پہ اس میرے پاس ایک کھلی سی بیک گراؤنڈ کی سپیش تھی میں نے کہا کہ اس میں ایک کنسٹرکشن کی ایک روم کی ایڈیشن کر لیتے ہیں ٹک ہے لاہور میں درون شہر کی قاوت ہے کہ فیملی میں کسی کی شادی ہو تو لینٹر لگا کے ایک نئے فیملی کی انٹری ہوتی ہے ہم نے فیملی میمبر تو نہیں ڈالنا تھا ایک آفیس سپیس بنانا تھا تو یہاں پہ میں نے کافی کنسٹرکشن کے اوپر ایویویشن سکیں کہ میں ایک انٹو کا بناوا ایک سپیس بنا لوں لیکن جتنی بڑی یہ سپیس تھی اس کے حساب سے جو اخراجات تھے میرے بجٹ سے آؤٹ ہو گئے تھے تو اس پر پھر تھوڑی سی ریسرچ کرنے کے بعد میرا اتفاق ہوا زکا صاحب سے ان کی فیس بک پیج پر ملقات کرنے مزاق کے علاوہ میں اتنی میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں میرے یو ایس کے بھی کلیگز ہیں سویڈین کے بھی کلیگز ہیں اور پاکستان کے بھی کلیگز ہیں آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میں ایک کنٹینر کے اندر بیٹھا ہوں اچھا اور اتفاق سے جو میرے دوست فیزیکلی سپیس میں آئے بھی ہیں ان کو میشہ میں اندر سے لے کے آتا ہوں پہلی دفعہ ایکسپیئنس کے لئے تو میں اندر سے میں باہر لے کے آتا ہوں یہ بٹھاتا ہوں تو کہتے ہیں یا بڑی مزی کی جگہ ہے یہ کمرہ کی ایکسٹینشن کب ہوئی پھر میں اس کے بعد میں ان کو یہاں سے باہر لے کے جاتا ہوں جہاں سے اصل جو سچ ہے وہ ریویل ہوتا ہے کہ وہ تیکنکلی کنٹینر سپیس میں بیٹھے ہیں مجھے یہ بتایا کہ آپ لوگوں کو ریکمنڈ کیا کریں گے ایک جو کوئی سی پولیٹکس میں گزوں گا نہیں ایکنومک حالت پر جاؤں گا لیکن ایک بندے کی جیب کی اجازت جو ہے وہ کسی زمانے میں ایسی ہوتی تھی کہ بندہ تین لاکھ میں مہران لے لیتا تھا لیکن آج کل کی انفورچنٹ ایکنومک سیچویشن کے حساب سے گھر کسی کے تصور سے دور چلا گیا ہے اور خاص طور پر ایسا سپیس جو موبل ہو یہی ایک کنٹینر ہے آج تو یہ انٹو پر کھڑا ہے بہت اس کے نیچے میں ٹائر لگا دوں تو میں اس کو ہنزا بھی لے کے جا سکتا ہوں میرے پاس سولر کے پینل چھت پر لگے میں ہیں وہ میں اس کے اوپر لگا کر اپنے سسٹم کو ایسی سمیت لے کر میں ہنزا پہنچ کر یہی کام وہاں سے بھی کر سکتا تو مطلب میں ٹائرلی موبل ہوں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو جنرلی میں سب نوجوان جو گھر سے کام کرنے والے کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں جب آپ گھر کے اندر ایک آفیس بناتے ہیں تو گھر اور آفیس سپریٹ نہیں ہوتا تو اس کنٹینر آفیس کے ساتھ مجھے ایک فائدہ ہوا ہے جو سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ میں چوبیس گھنٹے کام میں ملبوس ہوتا تھا اب میرے پاس ایک ڈیویجن او سپیس ہے جس کی وجہ سے مجھے پتا اچھا اب میں گھر آگیا ہوں اب میں آفیس جا رہا ہوں میرے آفیس کے میرے جو سی او ہیں وہ ہستے رہتے ہیں کہتے ہیں تمہارے گھر کے پاس ہی دو گلیاں دور ہم نے ایک پورا فلی فرنش آفیس بنایا ہے بٹ وہ ایکسپریئنس اور اپنے آفیس کا ایکسپریئنس رہنا وہ وہ ایکسپریئنس تو آفدہ ریکارڈ نے مجھے بتایا ہے کہ ہماری جو بابی ہیں ان کو ان کا ساتھ وہ زیادہ پسند ہے وہ ان کو چھوڑتی نہیں ہے تو انہوں نے اس کا آلیہ نکالا ہے کہ انہوں نے کہا کہ چل ٹھیک ہے میں تیرے نہ آلی رہنا ہے تو بس اتھ ہی رہا کے کام کرنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے خوشی کے بات یہ ہے کہ میرے پاکستان کا یہ نوجوان ہیں یہ دونوں میابی بھی کام کرتے ہیں اور پاکستان کا نام میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ کے اندر رہ کر ایسا اتنام ہے کبھی زندگی رہی تو اس کی جو پروفیشنل زندگی ہے اس کے اوپر بھی میں کلپ بناوں گا وہ میری فیلڈ نہیں ہے لیکن میں اپنے پٹھوار ڈوین کو دکھانے کے لیے ضرور بناوں گا میں اپنے پاکستان کو دکھانے کے لیے ضرور بناوں گا کہ اگر کہتے ہیں کہ if there is a will then there is a will then there is a will اور words can't speak only words speak یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں گورے نے کہی تھی لیکن آپ یقین کریں کہ پاکستانیوں کو دور دور طرح سے کوئی تلق نظر نہیں آتا ہے لیکن میرا نوجوان بہت مہنتی ہے اور آج جا کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنا اہوی بندہ اس سے زیادہ اہوی بڑا کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ میں الفاظ نہیں استعمال کہ میں چاہتا ہوں تاپٹک میرا یہی ہے تو اسی پہ رہتے ہوئے اس بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ اگر آپ بھی اس فریڈ کے اندر یا ویسے آفس گھار یا کوئی بھی چیز فور ان سے بنانا چاہتے ہیں یہ تو ایسا میریکل زکا صاحب نے کرا دیا ہے کہ آپ گھر والوں کو اگر نہیں بتاتے اور آپ اس کا آرڈر دے دیتے ہیں اور جب یہ تیار ہو کے آ جاتا ہے تو میں نے یہ آگے بھی کہا ایک ویڈیو میں کہ آپ گھر والوں کو دو دن کے لیے کیا لے جائیں اور دو دن کے بعد واپس آئیں تو یہاں پر یہ ایک نیا ایک جیز ان کے لیے تیار پڑی ہوں گی سپیشلی ان لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ دس سے پدھنا لاک کے اندر اگر آپ کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے اور آپ سوچ نہیں ہے کہ یا کنسٹرکشن میں آپ کروڑ روپیہ لگتا ہے بلکہ ٹھیک ہے اور آپ کسی قرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ بیس سے پچیس زار پر قرائے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تیسے زار پر قرائے دے رہے ہیں اچھی لوگیشن پہ ستر اسیز زار پر قرائے دے رہے ہیں بلکہ تو آپ پدھنا سے بیس لاک کے اندر اس طرح کی چھوٹی کامنڈیشن دیکھیں بہت بڑا کیا پھلایا بنانا ایک پلانچ پر لے کے پلانڈ میں ایک کارنر میں آپ سٹنگ میں نہ لیں جہاں پر آپ کی چھوٹی فیملی ہے رہ لیں تو آپ قرائے سے بچ سکتی ہیں بلکہ اور ویدن فائی فیئرز آپ یہ کاسٹ اپنی نکال سکتے ہیں اور ایک اور بڑی چیز جب اللہ تعالیٰ آپ کو دے کہ اب آپ نے کنکریٹ کا گھار بنانا ہے تو یہ آج اتنی قیمت کا لی ہے پہنچ سال بعد اسے ڈبل قیمت میں کبھاریوں کو دے کے آپ کا پیسے مل جائیں گے بلکہ یہ ایک بڑی دبردست چیز ہے ہم اس پر ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ نئے مزید تو ہم ایسے جگہ پہ جائیں گے جہاں پر کنٹینڈر شپنگ کنٹینڈر سے بنے ہوئے گار ہیں تبکیٹڈ گار ہیں ان کی ویڈیوز بھی بنائیں گے تو ابھی تک کے لیے اتنے ہی تھا باقی آپ کنٹینیو کریں گے ضرور ویڈیو پوری دیکھئے گا کہ ہم مزید کیا کچھ کتاتے ہیں جی دوستو آج دوبارہ میں ادھر آیا ہوں اور یہ کنٹینر تیار ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسا ہے یہ دیکھیں یہ اب بلکل تیار ہو گیا اور اس کنٹینر کے دو رومز بنے ہیں اس میں یہ سیلنگ گرہ لائٹنگ اگزاسٹ سارا کام ہو گیا اور اس میں اگر کوئی ایسی کی فٹنگ رہنا چاہتا ہو سکتی ہے لیکن یہ ٹھنڈے ایریا میں جا رہا ہے اس میں ایسی کی فٹنگ نہیں رجلی کی فٹنگ ہو گی ہے نیچے ٹائلیں پیسٹ ہو چکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو اس کا دوسرا روم دکھائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ چیز آگئی ہے اس کا ساتھ یہ دوسرا روم ہے دونوں یہ آفیسز ہیں اور صرف دونوں انہوں نے تیار کر رہے ہیں آفیسز روم تیار ہوئے ہیں اس طرح کی سیٹنگ میں مزید آگے یہ ونڈوز وغیرہ ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں یہ کھل نظر ہے یہ ہمارے در لیبر موجود ہے کام کر رہی ہے آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور کنٹینر تیار ہے لیکن یہ آٹھ بائی بیس کا ہے یہ چوڑا کنٹینر نہیں ہے چوڑا ہے یہ اتنے ہی ہے بارہ بیس ہے ایسا اندہ سے دوسرا یہ کھولا دروازہ یہ اس کا واش روم اوپن بنا ہوئے اس میں ساری فٹنگ دیکھیں انگلیش ٹائلے ٹائلے اور پورا پراپر سسٹم لگا ہوئے یہ اندر ان کا نانے والا سیٹ اپ اور چیز میں لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی سپیس ہے یہ بارہ فٹ ہے اچھا یہ اس کی دوسری بیٹ سائیڈ میں بھی ہے یہ سٹور ہے اس سیٹ پر ایک واش رومور ہے اس سیٹ پر ایک واش رومور بھی بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ کس طرح کتنا سائز ہے اس طرح یہ یہ بارہ فٹ ہے اس طرح یہ بارہ فٹ ہے اس طرح چلیں جی یہ اس طرح دیکھ لیں یہ ان کا کچن بنا ہوئے اور کچن میں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں پراپر جس طرح کچن ہوتا ہے اس طرح پوری اس کی نماریاں ٹھیک ہے جی یہ نیچے اس کے دروازے اور یہ اس کا نیچے ڈرینڈ سسٹم بغیرہ سارا پراپر طریقے سے جو کچن ہوتا ہے ٹائلے لگی ہوئی ہیں اگزاست ہے یہ سارا سسٹم اس کا موجود ہے اس سائٹ سے واش روم کا دروازہ دکھانے دو واش روم بنے ہوئے ہیں یہ ایک نہیں اسی میں یہ آف میں ایک بنا ہوا ہے اور دوسرے آف پہ دوسرا دو واش روم بنے ہوئے ان کے اور دونوں اس میں انگلیش ٹیلیٹ ہے یہ اس میں انڈین ہے اس میں انگلیش ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا سٹ اپ یہاں پر یہ تیار ہے لیٹنگ شیٹنگ ہے کتنے دن ہو رہے لگیں گے اس کو فینش ہونے میں کون سا یہ آفیس ہے یہ پورا ایک سٹ اپ ہے جی ایک آفیس تیار کر رہے ہیں یہ اس میں کام شروع کی ہے اور ہم دکھائیں گے کہ کام جب پہلے جن سے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں دیکھیں یہ ابھی یہ فریم لگا رہے ہیں اور یہ چھت ہے چھت کے اوپر انہوں نے کنٹینر کو کھولا ہے یہ اور یہ بارہ فٹ کی ہے یہ نیچے اس کے تیس امم کی لکڑی کی فلورنگ ہے اور یہ بیٹ میں کیا رکھا ہے آپ نے یہ ویسے رکھا ہے نکالیں گے اور اس کا فریم لگ رہا ہے اور فریم لگنے کے بعد پھر اس کو باقی اس کے اندر کام جو مکمل کیا جائے گا اس کی وینڈو گرا سارا ہے اس میں یہ سیمنٹ بورڈ لگے گا سیمنٹ بورڈ دیکھیں اس کی ٹھکنس یہ ہوتی ہے اور اس کے نیچے جو گلاس ہول لگے گا تاکہ اس کا ہیڈ کنٹرول رہے ٹھیک ہے نا جی اور ابھی چلیں گے اور دکھاتے ہیں جی کون سوال آجی یہ تیار ہے یہ پری فیب میں تیار ہو رہا ہے آجا یہ پری فیب کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر باہر سے بھی لوئے کی شیٹ ہے اندر بھی لوئے کی شیٹ ہے اس کو کہیں یہ اندر بھی لوئے کی شیٹ ہے اور بار بھی لوئے کی شیٹ ہے اور اس کے اندر اس طرح کی تھرماپور کی فیلنگ ہوتی ہے یہ سستہ کام ہے لیکن یہ اتنا مزے کا ہوا کام یہ اس کی چھت بھی موٹی ہوتی ہے یہ چھت پتری ہوتی ہے دو انچ کی دو انچ کی دو انچ کی اسی طرح کی یہ سستہ کام ہے پھر ایک یہ تیار ہو رہا ہے یہ پروڑیکٹ جو تیار ہو رہے ہیں اس وقت یہ دیکھیں نہیں یہ سمپل آفیس تیار ہو رہا ہے اور اس کے اندر یہ سستے والا کام ہے یہ آٹھ بائی بیس کے جس کے اندر ابھی انہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے ہے اور یہ جو عام لہسانی کی شیٹیں ہیں یہ سستا کام ہے اس میں لہسانی کی شیٹ ہے اور یہ پورا آٹھ ہوئی بھی اس کا ہے کنٹینر ہے ٹھیک ہے اور وہ سامنے کے کیا تیار ہوئی ہے وہ چالیس فٹ کا یہ چالیس فٹ کا بھی بڑا کنٹینر تیار ہو رہا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں چالیس فٹ کا کنٹینر اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے اس میں یہ پچھلی دفعہ بھی دکھایا تھا لیکن اس میں ابھی کام نہیں تھا اب اس دفعہ زیادہ کام ہو گیا ہے یہ دیکھ لیں اس کا کچن ہے ابھی تو فیلال یہاں پر چوزے گھوم رہے ہیں انہوں نے چوزے رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ ابرال یہ پاک انجینرنگ انڈ کنٹینر پرانا نام تھا ابزکا انجینرن نام ہے یہاں سائیڈ پہ ہیں ہم چلیں گے ابھی آپ کو دکھائیں گے جو آرڈی انہوں نے سائیڈ فٹ کی ہوئی ہیں وہ کونسی جگہ ہے